ہمیں ملی جو سو کال تاریفی خط میں نے سائن کیا اس سارے کسارا کیپٹل ورڈز میں ہیں سو پلیز ٹیل دیم پوٹ اپ اور شٹ اپ خان صاحب میں آپ کے پیشے ہوں اور آپ آگے آگے بھادریں زرداری صاحب کا ساٹھ ملین ڈاڈر صدر پاکستان گیا ہے اس کی وہ شیڈ میں رہ کر چھ ارب ارپیہ وہ حضم کر جائیں اور کون بے بس یہ اتصاب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمش رازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آپ آج بہت سائی ڈیویلپمنٹس میں جو سرے فیرس ڈیویلپمنٹ ہے جو بہت ہی خوشگوار ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی قومی اسملی اور سینٹ سے ایک آواز ہو کے جو پیغام امریکہ کو نہیں پوری دنیا کو گیا ہے کہ ہم نے ایک آزاد خود مختار قوم ہیں اور اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت بھی ہونا باقی ہے لیکن جو قرارداد متفقہ پاس ہوئی ہے قومی اسملی کے اندر اس میں بھی امریکی صدر کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو آپ اس طرح سے ضائع نہیں کر سکتے بڑے ہی سٹرونگ لفظوں کے اندر الفاظ کے اندر جو ہے وہ کنڈیم بھی کیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسترد کرتے الزمات کو رخواس کر کے جو طالبان پاکستان کی سرزمین پہ ہیں ان الزمات کو بھی مسترد کرتے ہیں ایک سو تیس ارب ڈالر کے نقصان کی بھی بات کی گئی ہے آج جو ستر ہزار شہادتوں کی بھی بات قومی اسملی کے پلیٹ فارم سے کی گئی ہے عملی طور پر کیا کرنا ہے وہ پاکستان کی سینٹ نے ایک بہت اچھی تجاویز مرتب کی ہیں اس رپورٹ کی صورت میں جس میں کے رسپونس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی پالیسی پاکستان کے یہ ساؤتھ ہیشیئر میں کے خلاف بنی ہے اس کا جواب برپور انداز میں عملی اعتبار سے بھی اس میں دیا گیا ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھی اجازہ لیں دوسری طرف آج میٹرو ملتان منصوبے کے رسپونس میں دھواندھار تقریر جناب شہباز شریف صاحب نے کی اور جواب دیا مصرد کیا الزمات کو ہمارے ایک نیجی چینل کے خلاف بھی انہوں نے بات کی کہ ان کے خلاف وہ ایکشن لیں گے اور آپ نے دیکھا جو انہوں نے کہا کہ شیٹ اپ قسم کی بھی بات میڈیا کے لیے کی ہے خاص کر کے اس چینل کے لیے تو اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے اور ساتھ میں واجد زیا صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں جی آئی ٹی کے سربراہ نیپ کے سامنے آج صویرے نو دن باقی رہ گئے ہیں نیپ کی اس رپورٹ کو جمع کرانے کے لیے ریفرنس کو دائر ہونے کے لیے جو کہ سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی تھی ان نو دنوں کے اندر اب نیپ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا کیونکہ میہ حساب تو چلے گئے انتیس تاریخ کو واپس آئیں گے اگلے مہینے کی آئیں گے کے نہیں آئیں گے لیکن جذباتی محول آج ضرور لاہور میں دیکھا جب وہ شیباز شریف صاحب ان کو رخصت کر رہے تھے اور یہ تصویر کے اندر ہے بھی ظاہر ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کی طبیعت کی وجہ سے بھی پریشان ہیں لیکن اب پاکستان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ نیپ کیسے پرسیڈ کرے گا اس معاملے کو کیسے آگے لے کے چلے گا ان سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے خان صاحب نے مطالبہ ابھی تھوڑی در پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ آرنچ لائن اور تمام جو منصوبے ہیں اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے نیپ کی اندر ہونی چاہیے ضرور بات کریں اس پر ہمارے ساتھ بہت ہی ایک دسٹنگوش پینل ہے بہت محترم ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد مالک صاحب بہت ہی سینئر صحافی بھی ہیں انکر پرسن بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں بہت شکریہ جناب مصدق مالک صاحب جو کہ کسی تعرف کے محتاج اب بلکل نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ معاونی خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان کے ہمارے ساتھ فواد چودری صاحب لاہور سے موجود ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا چہرہ ہیں اور لاس پٹ نوٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم جناب نسار کھوڑو صاحب بھی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں جو کہ سبائی وزیر بھی ہیں اور سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے جو چیپٹر ہے اس کے صدر بھی ہیں ان سے پوچھیں گے سر سکھر میں پی ٹی آئی نے جلسہ کر کیسے لیا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے مالک صاحب یہ جو ہوا پہلے تو میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ میاں صاحب چلے گئے ہیں اور شباز شریف صاحب نے سب سے معصوم آدمی سے شروع کر رہے ہیں معصوم آنا سوال ہے کہ شباز شریف صاحب نے آج اتنی جذباتی قسم کی پریس کانفرنس بھی کی ان پہ الزامات بھی بہت سنگین لگائے گئے ہیں آہ وہ مسترد کر رہے ہیں سارے الزامات کو ملتان میٹرو کے دیکھیں شباز شریف صاحب کافی سیریسلی لیتے ہیں کرپشن کے چارجز کو اور ان کی ایڈمیسٹریشن میں بھی کافی ابھی تک ہم نے دیکھیں کوئی ایس ساتھ چستان کا کوئی بڑا انسیڈنٹ ہم نے سننے میں یہ الزامات لگتے رہتے ہیں تو آئیم ناٹ سرپرائزد اور دوسرا میرا خیال ہے وہ اس بات سے بہت زیادہ اوور سنسٹیف بھی ہو گئے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو چل رہا ہے سارا فرس فائمبلی ساری یہ ایڈوزی سب الزامات لگے ہیں اور اس میں یہ ڈریکٹلی ٹچ نہیں وہ بھی رفیرنس ہے تو میں رہا ہے اس کے اسے زیادہ اوور سنسٹیف ہوئے میں کہ وہ تو وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ ایک چیز مجھے بھی لگے تو اس لئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس کو آئی ویل ٹیک ٹو دیک ٹاسک اور اس کو انجام تک پہنچانا ہے quite frankly آسپا I think these things should be taken to the logical conclusion الزام لگانے کا آپ کو حق ہے جس پہ لگے اس کو defend کرنے کا بھی حق ہے and either one of the two is wrong دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا تو پہ ٹھیک ہے مدان بھی سامنے ہے گھوڑا بھی سامنے ہے پتہ لگ جائے گا اچھا خوڑو صاحب یہ ویسے انٹریسٹن ایسی 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 نہیں ہے کہ مطلب پہلے سارے منصوبے خانسہ کی تحقیقات ہونی چاہیے تو یہ یہ ہونا تھا یا یہ جو ہو رہا ہے کچھ اور وجوہات کی بنا پہ ہو رہا ہے اب یہ سارے منصوبے یقیناً انڈر اسکروٹنی تو آتے رہتے ہیں نا اب سارے منصوبے چاہے سندھ میں ہوں پنجاب میں ہوں کہیں بھی ہوں یہ اسکروٹنی کے تحت تو آئیں گے ہی سہی اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے کون کون اس کے زد میں آتا ہے کہاں کہاں بڑے منصوبے ہوئے ہیں یہ اسکروٹنی تو ہر ایک کی ہوتی ہے جب آڈٹ ہوتی ہے تو بھی ہوتا ہے جب سپرا کے رولز ہیں تب بھی اسکروٹنی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی تو ہیں اب ایک چیز ہوئی ہے تو دوسری چیز کے پیچھے لگ سکتے ہیں لوگ اب یہ سلسلہ تو اعتصاب کے طور پر اگر آپ اس کو مان لیں کہ ہونا چاہیے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں سب کا اعتصاب کرو وہ تو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ اب زرداری صاحب کے پیچھے پڑھوں گا اور شباز شریف کے پیچھے پڑھوں گا خوڑو صاحب وہ تو کہا ہے نا خان صاحب نے خان صاحب نے کہا ہے زرداری صاحب کی باری ہے اب ان کے پیچھے پڑھوں گا اور شباز شریف کے پیچھے پڑھوں گا جی 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 آپ کو آواز آ رہی ہے جی 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 خوڑو صاحب کو اچھا ملک صاحب میں خوڑو صاحب واپس آتی ہوں آپ کے پاس ہے کہ سارے اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واحد چونکہ آج بھی انہوں نے جو شباز شریف صاحب نے الزام لگایا کہ جی چھے عرب کمالی ہے ٹیکنیکل پوائنٹس پر رہا ہوئے ہیں حضور آپ ہاں لیکن چھے عرب روپے کر لیے اور ایمیونٹی لے لیے یہ وہ انہوں نے پھر الزام جو ہے زرداری صاحب پر لگا دیا جبکہ ان کے اوپر جو ہے وہ سنگین الزامات لگے میں اس وقت میرے خیال میں میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں پہ مالک صاحب نے چھوڑی یہ بات دیکھیں کسی کا اعتصاب کرنا اور کسی پہ الزام تراشی کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں جس طرح غیر سنجیدہ طریقہ کار سے لوگوں پہ الزام تراشی کی جاتی ہے وہ پچھلے ایک ڈیڑھ دو سال کے اندر آپ کے سامنے آ گئی ہیں سب چیزیں اور میرے خیال میں شاید ان کو بھی اعتبار جو ہے وہ انصاف کے اوپر کم ہو گیا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے سلسلے میں بات شروع ہی تھی کرپشن کے کیسز سے ڈیڑھ سال تک چلتی رہی چھ مہینے روز سپریم کورٹ جو ہے وہ تجزیہ بھی کرتا رہا عدالت بھی لگاتا رہا پھر دو مہینے جی آئی ٹی بھی بیٹھی مگر آخر میں کرپشن کے بجائے یہ کہا کہ آپ نے جو وہ اقامہ ہے جس کے اندر آپ نے وہ تنخواہ جو عدالت نے اپنے فیصلے میں مانی آپ نے نہیں لی لیکن آپ لے سکتے تھے اس کے نا لینے کے اوپر آپ کو وزیر آزم کے طور پر پرخواست کیا جاتا ہے عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مانا ہے کہ آپ نے نہیں لی عدالت نے کہا it is irrelevant ذاتواسہ technically ٹھیک نہیں چلیے چلیے آپ ٹھیک کر لیجے لیکن بنیادی طور پر جو میں نے بات بڑی کیا وہ تو فرق نہیں ہے کہ اگر آپ نے اتنی تحقیق کی پہلے دس سال پرویز مشرف صاحب کے دور میں کی اور اب بھی اتنی تحقیق ڈیڑھ دو سال سے کر رہے تھے پانچ جج بیٹھے ہوئے تھے ایک جی آئیٹی بیٹھے ہوئے تھے نہیں وہ اس کی اوپر تو ابھی ہو ہے پاناما کے اندر جو معاملات آئے اس کے بعد ہوئے نا مگر اس کی تحقیق کا دائرہ جو ہے اور عدالتی کاروائی کا دائرہ جو ہے وہ تو وہاں تک محدود نہیں رہا یا تو صرف پاناما کی بات ہوتی وہ تو نہیں رہا مگر جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دو اڑھائی سال چلیں یہی ڈیڑھ سال لے لیں اس ڈیڑھ سال کے اندر آپ کوئی اس کے اندر نہیں تلاش کر سکے آہ کرپشن اور آخر میں آپ نے اقامے کی بنیاد کے اوپر یا پیسے جو نہیں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اب ٹھیک میرا نکتہ نظر کیا میرا نکتہ نظر جو برادر جو سب نے کہہ لے جانا ہے وہاں ٹو سے ساں دیکھیں بڑا نکتہ نظر یہ ہے کہ کم از کم ہمارے موقف کے مطابق اور ہمارے نکتہ نظر کے مطابق ہمارے نکتہ نظر کے مطابق کم از کم ہمارا اور ہمارا خیال ہے یہ جو جلسے ہوئے ہیں ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے جس قسم کا فیصلہ آیا اس سے اٹھ گیا ہے اس کا مطلب ہمارے نکتہ نظر ہے آپ کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو پھر فردر بھی ہو سکتے ہیں سس مصدقہ اس سبجک ہم باتوں کی اور کہہ رہتے ہیں لیکن with all due respect to his views and the rights of former prime minister نواز شیف صاحب ہمیں confused نہیں چانیے کا اکامہ اکامہ پہ کیوں سزا ہوئی اکامہ پہ اس لئے سزا ہوئی کہ وہ ایک matter of fact close issue تھا جس پہ investigation کا issue جنہی تھا جس طرح باقی differences corruption کے تھے وہ اس کے پر تھا یہ پیوری transactional issue تھا اور یہ کہنا کہ تنخواہ نہیں آئی تنخواہ آئی تنخواہ اس اکاؤنٹس میں transfer ہوگی and that is considered receivable اگر میں آپ کے اکاؤنٹ میں کل چار لاکھ رویہ ڈال دوں اور آپ اس کے بعد آپ بگرار کریں تو پھر آپ کو بات کرنی پڑے گی اس نے اس سے کہا کہ آپ حتمی بات کیے اس پہ بات چھوڑے تو ٹیکلی کے لیے اگر اس کیس کو اگر آپیں ڈیٹیل میں اس پہ کرنا ہے میرے خیال ہے کہ وہ جو ان کا فور نے کہہ دیا کہ ہمارے ووٹر کے لیے وہ ہم نے ان کو کہا ہے لیکن میں جو ایک بات نہیں ایک بات کوالیفائے کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے آپ کو پوائنٹ ویوز ہے ابھی تو شباہ شریف صاحب کے اوپر بھی الزامات لگ گئے ہیں اور بہت سنگین الزامات ہیں کہ پونٹ وہ عرب کی کرپشن وہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے جی پاناما نہیں اکاما کے اوپر فیصلہ کیا گیا پاناما میں تو کچھ بھی نہیں ان کے اوپر ثابت ہو سکا وہ تو بھی ختم ہی نہیں وہاں میں اگر گزارش کروں اگر میری جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بلکل آپ میں دیکھیں جی میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں ایک تو ہوا پاناما کیس جس میں اس کی فیملی کا نام آیا اس فیملی کو بچاتے بچاتے نواز شریف صاحب نے اسیملی میں ایک اسٹیٹمنٹ دی نیشنل ہک اپ پہ آکے دوسری کہا پریس کانفرنس میں تیسری باتیں کہیں اس طرح سے یہ بات بنی کہ وہ صادق ہیں یا نہیں ہیں امین ہیں یا نہیں ہیں وہ تو اکثر کہتے رہتے تھے کہ ہمارے بزنس ڈیلز میں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں لیکن آپ صادق ہیں یا امین نہیں ہیں یہ تو سوال رہا ہی رہا ڈیڑھ دو سال میں ان کو پورا پورا موقع ملا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں لیکن جی آئی ٹی کے رپورٹ کے بعد بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ میں اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتے اس لیے نیب کو بھیجتے ہیں ایز ای ریفرنس بلکل اور جو نیب اب اس کے اوپر ریفرنس کی تیاری کر رہی ہے جس میں کیونہ نوٹسز بھیجے لیکن شریف خاندان ان کے سامنے نہیں آیا میں گزارش کروں جی سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں وہ اس طرح کی سزا نہیں دے سکتی ان کے سارے اس سکینڈلز پر اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ریفرنس بھیجا جائے نیب کو جہاں پراپر کیس چلیں اور اس کی تحت تک پہنچ کے فیصلہ دیں رہی بات کے صادق اور امین کا قصہ تو نواز شریف کی پرسنالیٹی پہ تھا اور وہ پرسنالیٹی میں اگامہ ہوا تو وہ بھی اس کو ڈیکلئر کرنا چاہیے تھا اسیمبلی میں غلط تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی دوسری جگہ پہ غلط تقریر نہیں کرنی چاہتے ٹھیک کورو صاحب بکل 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 اس میں وہ اپنے طور پر لاپروائی میں ہاں لیکن لیکن کورو صاحب میں نے بکل میں بریک کے بعد اس پہ آؤں گی ضرور آؤں گی اس پہ بات بھی کروں گی اور یہ بات آج آنڈکو اور شباز شریف صاحب نے کہا کہ چھے عرب روپے لے کے بیٹھ گئے زرداری صاحب امینٹی لے کے اور ہم صرف اعتصاب صرف ہمارے لیے ہیں تو یہ سوال میں بریک کے بعد ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ چھے عرب بھی ثابت نہیں ہوئے اور یہاں پہ جو بات کی جاری ہے کہ جی میٹرو کے منصوبوں کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے تو اب پی ایم ایلین واقعی مسئیبت میں رہے گی یا صرف باقی لوگوں کو بھی اعتصاب کا سامنا کرنا پڑے گا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اعتصاب زرداری صاحب نے کا انہوں نے کہا چھے عرب روپے لے گئے ان کا اعتصاب کوئی نہیں ہمارا فواد آپ کا بہت شکریہ بلاخر آپ نے ہمیں جوائن کر لیا یہ بتائیے گا کہ یہ میٹرو منصوبہ جو ہے یہ بھی کوئی سنجیدہ روخ اختیار کر سکتا ہے مستقبل قدیب میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منصوبہ بھی جس طرح سے آئی سی آئی جے لے کے آئی تھی پینامہ کا معاملہ پاکستان کے اندر سے نہیں اٹھا تھا یہ معاملہ بھی پاکستان کے اندر سے نہیں اٹھا ہے چائنہ سے اٹھا ہے اور دوبارہ ایک دفعہ پھر جو سکینڈل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے پیسے منتقل کیے گئے چائنہ میں اور اب چائنہ کا جو ریگولیٹر ہے وہ پاکستان کی جو ریگولیٹر ہے اس سے جواب چاہتا ہے اب شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ کاغذات جالی ہیں اب شریف فیملی کی پینامہ پیپرز میں جس طرح کی جو روایت رہی ہے جالی کاغذات پیش کرنے کی اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات آسانی سے جھٹلائی نہیں جا سکتی آہ اور اس کی ایک مکمل تحقیقات ہونا ضروری ہیں نہیں انہوں نے اٹھالیس آہ اٹھالیس گھنٹے دیئے ہیں فواد انہوں نے اٹھالیس گھنٹے دیئے ہیں اور ایک چینل کو بھی بھلکہ اے آر وائے کو دیئے ہیں کہ آپ بھی ثابت کریں جو الزامات آپ نے لگائے ہیں ورنہ انہوں نے کہا شٹ اپ ٹیک اپ اور شٹ اپ یہ لفظ نہیں لیکن ارشد شریف صاحب نے تو جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں ساتھ ارشد شریف صاحب نے تو جن ڈاکومنٹس کے اوپر ریلائے کر کے وہ پروگرام کیا ہے اب شباز شریف صاحب کیا رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس جالی ہیں جن کے اوپر انہوں نے ریلائے کیا ہے اب یہ ثابت کرنا کہ وہ جالی ہیں وہ تو شباز شریف صاحب کا کام ہے وہ یا آر وائے کا یا آرشد شریف کا کام تو نہیں ہے حکومتی ایجنسی ان کے پاس ہے انویسٹیگیشن اکھورٹی ان کے پاس ہے یہ تو مصدق صاحب یہ تو عجیب بات ہے صحافی تو خبر بریک کرتے اب ان کو کہا جائے ٹیک اپ اور شٹ اپ تو یہ تو عجیب سی بات ہے نہیں دیکھئے میں نے تو آپ کو بتایا کہ فرق ہے الزام تراشی کے اندر خبر بریک کرنا خبر کم کے پیچھے تو آپ زیادہ تر جو جنرلزم میں وہی کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہو اس کو ریویل کیا جائے مگر جو نہ ہو رہا ہو اس کو بنا کے اس کو پیش کیا جائے یعنی غلط الزام تراشی کی جائے یا کسی کی کردار کشی کی جائے تو اس کے لیے پوری دنیا کے اندر معاملات ہیں جو آج چیف منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو پھر عدالت میں لے کر جائیں گے اور پھر ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور یہی انہوں نے کہا ہے یہ ان کا حق ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ عرصت شریف صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی تو پھر وزیرعالہ کے پاس اپنا رائٹ ہے لیکن ظاہرہ سحافت کے پاس اپنا رائٹ ہے کہ وہ خبر بریک کریں گے آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صحافت ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بیانی ہے الزام تراشی ہے کردار کشی ہے اسی لیے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہمیں تو اب یہ کبھی امید ہو چکی ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں گے انویسٹیگیشن اور آخر میں کہیں گے کہ چیف منسٹر کا ایک صاحب زادے کاروبار کرتے ہیں اس بنیاد کے پر ان کو ڈسکوالیفائی کردینا چاہیے شروع کہیں سے کریں گے ختم کہیں تے کریں گے ہمارے سامنے تو بڑی سادہ ہو چکی ہے یہ اتنی سادہ ہے جو مسجدک صاحب یہ ذرا ایک دفعہ سن لیجئے دیکھئے ابھی نیب میں مقدمہ گیا نیب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ قانون نیب کا قانون ہے اس قانون میں شکایت ہوتی ہے شکایت کی رپورٹ کے بعد پھر انکری ہوتی ہے اس کی رپورٹ کے بعد پھر نیب کے چیئرمن میں انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے بعد استغاثہ ہوتا ہے ان کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ نہ شکایت کے اوپر تفتیش کریں نہ انکری کریں نہ انویسٹیگیشن کریں پندرہ دل میں چھ ہفتے میں ریفرنس آج ہے اس پہ اس پہ اس پہ سپریم کورٹ میں اس پہ سپریم کورٹ کے فائی ویمبر بینٹ چل رہا تھا انہوں نے بڑی کیٹوگورک لی کہا کہ یہ یہ بالکل ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہیں اگر آپ نیب کی عادی سٹوری نہیں کر سکتے اگر یہی نیب اٹھارہ اٹھارہ سال سے ریفرنسز لے کے بیٹھا ہو کیا ہوا زردائی صاحب کے کیس میں وہی نیب کا چیئرمن اگر جا کے کورٹ کے سامنے کے میں نہیں آگے جاؤں گا اگر نیب کا چیئرمن اتنا ایتھیکل اور اتنا انٹیگریٹی والا بندہ ہے تو اس کو اگر یہ اور وہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جانسی ہے وہ اس کے رائٹس لے رہی تھی ہی شوڑ آئیدر ریزائنڈ آج آپ نے امکیاس تاجور کی پریس کانفرنسز نہیں سن لے نا وہ کہہ رہے جی ہمیں دھمکیاں نہیں جا رہی ہیں میں وہ اپنی شاید وہ نیب چیئرمن صاحب کو یہاں تک سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو شرم ہے نہیں کہ آپ کو آتی نہیں ہے اگر میں ایک آنس انٹیگریٹی والا آدمیوں نہ خدا ہی قصر میں وہاں یہاں سپریم جانسی ہے پھر نیب کو پھر اب کس کے پاس بھیجی ہے یہ دیکھیں پھر ادائے جو نہیں ہے اگر خان صاحب صحیح کرتے تو بھیجیں تو ادھر ان کی بات مان لی ان کی بات مان لی آجا تو پھر دو کام ہونے چاہیے جی آئی ڈی سے کلاسی ایزام پر سپریم کورٹ نے نہیں آٹھا سپریم کورٹ نے کیا آپ دونوں اگر مجھے مجھے دانٹیں گے تو دونوں ڈانٹیں گے تو میں بات کیسے کروں گا آپ کلانے دوست ہیں خوڑو صاحب لیب جو ہے اس کے اندر جو کیسز فائل ہوئے زرداری صاحب کو سب سے بریعت ہو گئی گیارہ ساڑھے گیارہ سال انہوں نے سزا بھی بھگت لی آج آپ کی پارٹی کیا اور جو پرسیپشن آپ کے بارے میں بنا عوام کے اندر کے کرپٹ پارٹی ہے میسٹر ٹین پرسنٹ ہے اس کا کیا کریں گے آپ صاحب واجی شمسل حسن کی بات کر دیکھیں جناب آپ مجھے نہیں معلوم مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ اسے کریں آپ اسے دیکھیں دیکھیں زرداری صاحب تو دو دفعہ امتیانوں سے گزرے ہیں ایک نوے سے ترانوے کے دوران جب بھی ان کے اوپر کیسز لگے اور جن جنہوں نے کیسز ڈالے انہوں نے کیسز ختم کر کے ان کو وزارت کا حلف اٹھایا حلف دیا یہ آپ کو یاد ہوگا غلام اساہ خان کا جی 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 اس کے کیر ٹیکر کیبنٹ میں وزیر بنے تھے جن کا حلف لیا تھا غلام اساہ خان نے اسی کی دور میں کیسز تھے پھر ہوا ستانوے کا ستانوے سے لے کے دوزار سترہ تک اس سے زیادہ کتنا موقع کس کو ملے گا کہ کچھ ثابت کر سکو یہ جو دوسرے خان صاحب اور دوسرے خان صاحب اور تیسرے خان صاحب بولتے جا رہے ہیں ان کو اور کتنا ٹائم چاہیے یہ مان لیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے کوٹ میں کیسز بنانے والوں نے مافیا مانگی تھی اور سب نے کہا کہ نواز شریف نے خود کہا کہ میں نے کیسز نہیں بنوائے تھے کتنا ٹائم چاہیے اور پھر تو سر پھر تو یہی تو وہ بات کر رہے ہیں کہ کتنا ریلائبل ہے میں گزارش کروں میں اگر میں نیب کو ریلائبل نہیں بھی سمجھتا ہوں تب بھی تو بیس سال ہوئے ہیں ان سارے قصوں کو تو کوئی ثابتی ہونی چاہیے اور پھر کوئی پھر کوئی بات کرے نا اب وہی عمران خان نیب پر تکیہ کیے بیٹھا ہے کہ نواز شریف فرنسز کا فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور نیب جب عاصم زداری کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کو مبارک بات بھی نہیں دیتا یہ تو سوال ہے یہ تو سوال پوچھ رہی ہوں میں بلکل فواد اس کا تو جواب دینا چاہیے آپ کو کہ جن کو چھوڑتے ہیں بریئے اسی سپریم کورٹ اسی نیب کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بلکل غلط ادارے تھے اور اب یہ بشمیہ صاحب کے لیے صحیح کر رہے ہیں لیکن جب زردائے صاحب ان کی بریئت ہوتی ہے تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا بغیر پڑھے جو ہے وہ آپ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ ریز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑے تو ڈاکٹر مصادق صاحب یہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اسی نیب کو بھیج دیے اسی نیب کو نہیں بھیجے سپریم کورٹ نے بائی پاس کیا ہے سارا پروسس جس طرح وہ بتا رہے تھے تفصیلی ہیرنگ کے بعد اور انہوں نے کیس نیب کو نہیں بھیجے نیب کورٹ کو بھیجے ہیں نیب کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ماتہت ہے ٹرائل کورٹ ہے ٹرائل کورٹ ہے لیکن میرا سوال تو نیب کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے اٹھا لیا ہے وہ سپریم کورٹ کے لئے دو حصے ہیں ایک ہے جو پروسیکیوشن کے لئے ایک ایڈمنیسٹریٹیو میئر لینے ہے اس کے لئے سپریم کورٹ نے اپنا جج جو ہے وہ سپروائزر کے اوپر بٹھا دیا ہے ایک ہے جو عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کے طرح تھا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نیب چیئرمن کے سال سو افیکٹیو لی سپریم کورٹ نے چیئرمن نیب کی اوپر جو نو کونفیڈنس کیا تھا اس کے این مطابق انہوں نے اپنا فیصلہ جہاں تک زرداری صاحب کا معاملہ ہے وہ بالکل صحیح بات ہے وہ مختلف ہے نواز شریف سے ساڑھے گیارہ سال انہوں نے ایک قید کاٹی ہے لیکن کنوکشن جو ان کی نہیں ہوئی ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پروسیکیوٹر کس نے لگایا تھا ان کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کس نے لگایا تھا اور کیسے جو ہیں وہ کیسے کلیر ہوئے یعنی پورے پاکستان کیسے ابھی آخری والا کیسے کلیر ہوا فواد آخری والا کیسے کلیر ہوا ایک لائن اس میں آپ چیک کر لیجئے گا ذرا جب جب آپ ہوں گی نیاب سے پوچھ لیجئے گا پروسیکیوٹر کون تھا اور یہ بھی پوچھ لیجئے گا انویسٹیگیٹنگ تو وہ کس کے اشارے پہ ہوا مذہب ایک ایسی آپ جبکہ نیاب اتنا اچھا کام کر رہے تو کس کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ پروسیکیوٹر نہیں ہوا وہ ایویڈنس کام بھی وہ غائب ہو گیا کس نے کہہ دیا ہے نیاب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں نہیں اب تو یہ کہا جا رہا ہے نا نیاب تو فیلڈ ہو چکا ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اگر نیاب افیکٹیو ہو تو رونا کیا کس بات کیا اچھا میں بریک سے پہلے مالک صاحب آخری کیسے کسے ختم ہوئے ہیں وہ ان افیکٹیو ہے چار سو لوگ جو ابھی پڑے ہوئے ہیں جو پینامہ پیپرز کے نیاب کیوں نہیں موف کر رہا ان کی اوپر نہیں کر رہا ہم تو روز گیرے ان کی اوپر اگری بھی جو نہیں کر رہا برکل نہیں کر رہا نیاب کیسے کر سکتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی اسی لیے تو اس سارے کہہ دو اصل کیس تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن شمسول حسن صاحب جنیوہ میں جب ان کی ویڈیوز بھی چلی تھی جب وہ پورا ایک ایسیوی کھڑی بھی تھی جس کے پیچھے پورے ڈبے کے ڈبے ایس ہائی کمیشٹر یوکے جا کے انہوں نے سارے ریکارڈ لے لیا تھا فرنکلی کیس اس دن ختم ہو گیا تھا اچھا یہ اس دن لیکن ابھی جو ایویڈنس کی بات کریں جو ویڈنس کی بات کریں کہ ویڈنس ہی نہیں تھا وہ ڈبے آج تک ملے تو اسی کی بنیاد کی تو پھر یہ کئی مکمکہ ہوئے آپ کے خیال میں جو ان کو بریعت کر دیا اور اس سے پہلے نہیں ہوا تھا ایک تھی تو اسی اڈے پولے گئے میں نہیں پول ہی مجھے پتہ آپ کے پاس خبر ہے اچھا لیکن لیکن سوال پھر وہ نیپ کے اوپر وہی بنتا ہے نا کہ مطلب پھر اس کا مطلب ہے کھوڑو صاحب کے نیپ پہ یہ بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں آپ پھر اس صورت میں ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں دیکھیں میں تو اور فواد صاحب بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں میں چھوٹی سی بریک کے لے کے سیدھی مصدق صاحب سے جواب لیتی ہوں کہ پھر مسئلہ ہے کام بریک کے بعد ویکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے جی کہ کون یہ جو نیپ کے کیسز ہیں مصدق صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ڈیفرنس ہے ان میں اور ٹھیک معاملات نہیں ہیں نیپ کے اندر اس لئے آپ کو توقع بھی نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیزیں جائیں گے توقع نہیں میہ صاحب اسی لئے گئے ہیں بھائی نہیں میہ صاحب تو اپنی زوجہ ان کو کینسر ہے تو اس کے علاج کے لئے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے سب کو یہ بات آج ان کے ایک تصویر بھی بڑی ڈپریسنسی چل رہی ہے اللہ ہر ایک کو ہر ایک کے گھر میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے اللہ سب کو بچائے اور ان کو صحتیاب لیکن مسئلہ یہ کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مختلف ہے دیکھئے سپریم کورٹ پاکستان نے بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی یاد ہے آپ کو ابھی آپ پوچھ لیجئے یہاں پہ جو اصحاب بیٹھے ہیں اور کیا خیال ہے اس کے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی طرح ففٹی اے ٹو بی جو ہے اس کو استعمال بھی ہونے دیا اور اس کو ویلیڈیٹ بھی کیا تو اگر آج آپ لیکن یہ وہ تو سپریم کورٹ نہیں رہی نا جو پہجو مشارف تک ہم آج اس فیصلے آپ یہ کہہ رہی ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ جو ہے جس طرح آپ کو وہ فیصلے غلط لگتے ہیں یہ فیصلہ کیونکہ ہو چکا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی طرح سے یہ فیصلہ غلط لگتا ہے وہ تو تاریخ نے فیصلہ کیا جب تو آپ بھی نہیں کہتے تھے بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے احترام میں پرائم منسٹر تو چلے گئے نواز شریف صاحب تو اتر گئے لیکن اب یہ فیصلہ آپ کو اور تاریخ کو کرنا ہے اب آپ جو اگر آج یہ بات سب کر رہے ہیں بالخصوص میرا بھائی جو کر رہا ہے یہ تو بڑے پرانے میرے دوست ہیں اور بڑے لبرل ذہن کے مالک ہیں ان کو چاہیے پھر اس بات پہ قائم رہیں پانچ سات سال کے بعد پھر یہ فیصلہ نہ بدلیں یہ نہ ہو کہ موقف ان کا بدل جا اور یہ بولیں ایکٹیوزم ہوا تھا اس وقت یا جوڈیشل یہ ہوا تھا یا جوڈیشل وہ ہوا تھا پھر جو بات کرتے ہیں اہلِ قلم اہلِ دانش وہ اس بات پہ قائم رہے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے یہ تاریخ یہ تو تاریخ کا فیصلہ اس وقت ہم سنا ہی نہیں سکتے جی جی دیکھئے نا حال کا فیصلہ ہے اس پہ ہم تو تفسرہ جب فیصلہ ہو جائے تو کر سکتے ہیں تو اب تاریخ جو ہے وہ گواہ رہے گی کہ آج کون بندہ کیا کہہ رہا ہے ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کو جو پھاسی میں آخری بات دیکھ کیونکہ آپ پھر میرے پاس بڑی دیر میں آئیں گے بات یہ ہے کہ جب بھی ایک قانون بنتا ہے نیپ کا ایک قانون ہے اب نیپ کے پاس بھیجا گیا ہے یہ مقدمہ اور نیپ کو نیپ کوٹ کو نہیں نیپ کو کہا گیا ہے کہ تم نے استغاثہ فائل کرنا ہے نہ شکایت پہ فوکس کرنا ہے نہ انکوئری پہ فوکس کرنا ہے نہ انویسٹیگیشن کرنی استغاثہ چھ ہفتے میں فائل کرنا ہے کون سا قانون یہ کہتا ہے اگر سپریم کوٹ خودی مدعی ہے خودی وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ یہ مقدمہ دائر کیا جائے جائے تو پھر خودی فیصلہ کر لیں فیصلہ ہی غلط ہوا ہے نا اس لیے آپ نیپ کو بھی چیلنج کریں مگر یہ تاریخ کے فیصلے کے اوپر میں ذرا کھوڑو صاحب کو ساتھ ضرور بات کروں پھر مالک صاحب میں آپ کے پاس بھی آتی اور فواہد کے پاس بھی لیکن کھوڑو صاحب تاریخ نے فیصلہ کیا کہ بھٹو صاحب کا جو قتل تھا وہ عدالتی قتل تھا کیا آپ کمپیر کر سکتے میاں صاحب کے اس مقدمے کو بھٹو صاحب کی عدالتی قتل کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے جو مختلف متنازہ فیصلے ہیں ان کے ساتھ جی کھوڑو صاحب ہاں جی فواہد صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کھوڑو صاحب سے رابطہ ہمارا مند کتا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور ذلفکار علی بھٹو سے جو ملایا ہے نواز شریف صاحب کو اللہ اس کے اوپر جو ہے ان کو معاف کرے اتنے بڑے گناہ کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب کا معاملہ تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ جنرل زیہ الحق نے سازش کی اور جو ججز تھے سپریم کورٹ کے تینوں انہوں نے بھی کہا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا اور بھٹو صاحب کے اوپر ایک سازش پروو ہوئی اب ان کے پاس دو ہمیں بات سوالوں کے جواب دینے ہیں نواز شریف صاحب نے وہ پرائیم منسٹر ہاؤس سے نکلے پنڈی پہنچے انہوں نے کہا میں جیلم میں دوں گا جواب جیلم میں کہا گجرہ والا میں جواب دوں گا گجرہ والا میں کہا لاہور میں دوں گا لاہور میں اب تک ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بتائیں گے اس سازش کے پیچھے ہمیں بتائیں کہ کیا چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب آسس سے ہمیں بے کنٹرول کرتے ہیں بی بی جی کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں لاجین کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں سدیس سے زیدبا کو بھی یہی کنٹرول تو اگر آپ ہمیں سازش بتا دے کہ یہ لوگ ملکت سے ہے تو ہمیں مالی صاحب خوکلی کہ آپ بتا دے کہ کہا کیا ہے ایک طرف آپ بتانے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف آپ رونا 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 اب یہ کیا بات ہوئی میں آتا ہوں نا تو پہلے سفر کر دوں پہلے سفر کر دوں پہلے سفر کر دوں ویری کنوینیٹ پکس آف ہسٹری کرتے ہیں جی سپریم کورٹ نے یہ کیا سپریم پہلی بات ہے کہ اس سپریم کورٹ میں اور ماضی کی وہ سپریم کورٹ میں بڑا فرق ہے اور اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جنرل جلانی صاحب سے شروعی تھی پولٹیکس نوازشیف صاحب کی لیکن آج نوازشیف صاحب کی پولٹیکس فیزاوی آمی ٹوٹلی دیفرنٹ ہے سو ہی اس ٹوٹلی ٹرانسفارم مینٹ سمیللی خالی ایک آدمی ٹرانسفارم نہیں ہوا باقی دارے بھی ٹرانسفارم مینٹ اور بنائے بھی جنرل مشرف نے پولٹیک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ جب کہتے ہیں ایفیکٹیو نہیں ہے ایفیکٹیو اس لیے نہیں ہے بنایا نوازشیف صاحب نے گا ٹرانسفارم مینٹ مائک صاحب میں واپس آتی آپ کے پاس کیونکہ کھوڑو صاحب کیسی بھی کر جائے گی ٹیبلز پارٹی گورنٹ تھی چلی گئی نیکس راؤنڈ آیا اسی دور میں وہ پرانے کاغذہ چیک ہونے تھے تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے جس زمانے میں پیک نے چیزیں اٹھانی گی یعنی چیزیں برکل مختلف ہو گئی بھٹو صاحب کے قتل کی بات ہو رہی تھی سر کہ تاریخ نے فیصلہ کر دیا اور میاں صاحب کا بھی تاریخ فیصلہ کرے گی سر آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر میں گزارش کروں جناب دیکھیں بھٹو صاحب کے اس فیصلے پر دنیا نے کہا کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور پھر نسیم حسن شاہ صاحب نے خود وہ جو چیف جسٹس سے سپریم کورٹ نے ہلو جی 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 آواز آ رہی ہے سر آپ کی جی جی میں خالب پھر ڈرپ ہو گئی لائن یار یہ پلیز آپ لائن تو فکس کرا دیں تو یہ ایسے ہسٹوریکلی انہیں نسیم حسن شاہ نے یہ کہا تھا کہ یائیہ صاحب کی باتوں سے ہم افینڈ ہو گئے تھے اور اگر ہم افینڈ ہو گئے تھے یائیہ صاحب نہیں چلے اس کے اوپر نہیں جاتے مسئلہ کھا ہے میاں صاحب باہر چلے گئے برکل بیگم صاحب کی طبیت ٹھیک نہیں اس لیے وہ چلے گئے لیکن دو دن باقی رہ گئے نیب نے ریفرنسز دینے ہیں ان کو نوٹسز بھیجے گئے وہ نہیں آئے انتیس تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی ہوگی اگر آپ میرا ذاتی شاہد سنیں اگر تو سپریم کورٹ نے میں اس پہ فروغ نے کافی ڈیٹیل میں بڑی بڑی باری بات ہوئی اگر سپریم کورٹ نے واقعی آرٹیکل وان ایٹی سیون اور وان نینٹی کے تحت اس کو زیادہ براڈر ایک سٹرکچر نہ دیا کہ اگر ایک ایک سپروائزنگ جج ہیں تو اور اس کا سٹرکچر کیا ہوگا کیا کوئی کمیشن ساتھ سپورٹ کرے گا کیا کرے گا واقعی بہت زیادہ لیگل کوئیسٹنز ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ سارا معاملہ ایک کھٹائی میں پڑ جائے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے پہلے ایکسپسنل سرکمسٹانسز ڈیکلیئر کر کے ایک ایکسپسنل طریقہ سے انٹرونشن کی ہے تو اس کو پھر مدوے نہیں سپریم کورٹ چھوڑنا چاہیے اس کو بھی اگر اس ماملے کو لوجیکل کنکلوجن پہ لانا ہے بٹ میکنگ شور کے زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو صرف پروسس کو انٹرونک نہ سکے میں اس سے پہلے کہ فواد کے پاس جاؤں کام از کام دس کیس میں آپ کو گنا سکنا ہو جاؤں سپریم کورٹ نے ڈریکٹلی کیس بھیج دیا ٹرائل کورٹ کو ہج کیس میں کیا ہوا تھا یہ جو آپ کا کیسہ سوال تو یہ بھی عمل درامت کا ہے کہ کیسے ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ عمل درامت ہو سکے گی عمل درامت بھی کے لیے بھی سپروائزری جاج بھی مقرر کیا تھا اور اینوہ کے کیسے میں تو اس وقت آپ سپورٹ کر رہے تھے آپ لوگ لڑیاں ڈال رہے تھے اچھا کھوڑو ساپ کے میرا رابطہ بہال ہوئے ان سے دو جملے لے لوں سر آسمہ میرا رابطہ آپ سے کٹے جا رہا ہے میں کچھ بات کر پورا پائی نہیں رہا اور کٹ جاتا ہے سلسلہ سوال کیا ہے آپ پوچھیں یہی سوال ہے سر کہ یہ عمل درامت کیسے ہوگا آپ کے پاس کیسے میاں صاحب باہر ان کا کہنا ہے مالک صاحب کا کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ایکزیکیوٹ نہ کیا گیا اس کے اوپر عمل درامت نہ کیا گیا تو یہ معاملہ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے